موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو برا مہربان نہائی درہن کرنے والا ہے السلام علیکم میں دنیا کی پہلی اردو اکیڈمی گرین لرن اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جناب میں دنیا کی سب سے بہترین اور مکمل دیجٹل مارکٹنگ کورس میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام صاحب افضل ہے اور میں دوزار انیس سے سکھا رہا ہوں میں خمیشہ اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ کیسے ہم پاکستان کے نوجوانوں کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور کیسے ان کے لیے آسان انداز میں کورسز لائیں جن کو وہ بغیر کسی کی مدد سے مکمل کر کے اپنے لیے روزکار کا ذریعہ بنا سکیں پچھلے ایک سال سے لوگ دیجٹل مارکٹنگ مکمل کورس کا مطالبہ کر رہے تھے اور آج میں اور ہماری ساری تیم یہ کورس لاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہی ہے یہ کورس اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر آپ کو دیجٹل مارکٹنگ کا کچھ علم نہیں تو بے فکر رہیں آپ اس کورس کے بعد تجربہ کار دیجٹل مارکٹر بن جائیں گے دیجٹل مارکٹر اس شخص کو کہتے ہیں جو دیجٹل مارکٹنگ کرتا ہے یہ کورس اس طرح ہے کہ اس میں آپ کو بے شمار کورسز دیکھنے کو ملیں گے اور وہ سب آپ کو ایک ایک چیز سکھائیں گے اور یہ کورس ساٹھ گینٹوں پر مشتمل طویل کورس ہوگا جس میں وہ تمام چیزیں سکھا دی جائیں گے جن سے آپ ایک ماہر دیجٹل مارکٹر بن جائیں گے آپ اگر تجسس میں ہیں کہ کیا ہے یہ کورس تو رکھئے ذرا کیونکہ کورس شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ یہ کورس آپ کیسے کریں گے چلے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کورس کس طرح کریں گے یہ کورس گرین لرن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوگا مگر کیونکہ گرین لرن اکیڈمی ایک دیجٹل لرننگ پلیٹ فارم ہے لہٰذا اس میں خمیشہ کچھ نہ کچھ اپلوڈ ہوتا رہے گا اس لیے اس کورس کو کرنے کے لیے آپ گرین لرن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر جا کر پلی لیسٹ پر کلک کریں گے اور دیجٹل مارکیٹنگ کے پلی لسٹ کو محفوظ کر لیں گے تاکہ اس کورس کے ساتھ آپ جو جائیں اسی کے ساتھ کورس میں استعمال ہونے والی تمام فائلز آپ کو ہر لیکچر کے ڈسکرپشن میں ڈاؤنڈول لنک کے ساتھ مل جائیں گے مگر رکھیں آپ دیجٹل مارکیٹنگ کے فیس بک گروپ کو لازمی جوائن کیجئے گا تاکہ آپ سب کے ساتھ مل کر یہ کورس سکھیں اسی کے ساتھ ہماری اکیڈمی کے فیس بک گروپ کو بھی جوائن کر لیجئے گا اور ہمارے چینل کو تو سبسکرائب کرنا آپ بلا کیسے بھول سکتے ہیں اسے کے ساتھ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کورس میں خود کو ریجسٹرڈ کروایا ہے وہ اس کورس کے استعمال پر گرینڈ ڈیسٹ دے کر سارٹیفکیٹ پر حاصل کریں گے جس کو وہ اپنے لنکڈین پروفائل پر لگا سکیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں لیکن تھوڑا مزید کورس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ کورس آپ کی زندگی کیسے بدلے گا دراصل اس کورس میں آپ کو ایک ماہر ڈیجٹل مارکیٹر بنانے کے حوالے سے تمام مواد شامل کیا جائے گا جیسا کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے لیے مسالے کسٹمرز کیسے ڈونڈیں گے کیسے مارکی ریسرچ کر کے اپنی ویب سائٹ بنائیں گے اور پھر ایس ای او کر کے اپنی ویب سائٹ کو کیسے تھوڑا بہتر کریں گے پھر ہم ای میل مارکیٹنگ پر بات کریں گے کہ کیسے آپ گوگل تجزیات گوگل انیلیٹکس کے مدد سے اپنی ای میل سبسکرائبرز کو اپنے مسالی کسٹمرز بنائیں گے مگر یہ تو ہوں گی بنیادی چیزیں ان کے بعد ہم مزید گہرائی میں جا کر ڈیجٹل مارکیٹنگ کو دیکھیں گے جیسا کہ برینڈ کیسے بنایا جاتا ہے کیسے بڑے بڑے برینڈز جیسا کہ اپل، ڈیل، مایکروسافٹ، کوکاکولا، نائکی وغیرہ کام کرتے ہیں اور ہم بھی کنٹینٹ لکھنے جیسا کہ بلاغز لکھنا، ویڈیوز اور انفوگرافک کے مدد سے کسٹمرز کے درمیان ایک مسالی رشتہ بنائیں گے تاکہ ہم مزید سیلز حاصل کر سکیں اور اسی طرح آپ سیلز سائیکالوجی کو سمجھیں گے کہ لوگ چیزیں کیوں خریدتے ہیں ان سب کی مدد سے آپ مزید مارکیٹنگ کو سمجھیں گے پھر ہم کاپی رائٹنگ کرنا سیکھیں گے جس کی مدد سے آپ اپنا کنٹینٹ بنانا سیکھیں گے اور اثر انداز جیدے لکھ سکیں گے جیسا کہ آرٹیکلز، سیلز، پیجیز یا استحاری کنٹینٹ اور آپ ایک ماہر ڈیجیل مارکیٹر ہوں گے جو بہترین ریزلٹ حاصل کرنا سیکھ چکا ہوگا اس سے کوئی سرکار نہیں کہ آپ اپنے لئے کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی دوسرے کے لئے کام کرتے ہیں پھر ہم گوگل اور فیس بک ایڈز کے حوالے سے مکمل طریقہ کار دیکھیں گے اور ماہر تجربہ کار ڈیجیل مارکیٹر کی طرح ان جگہوں پر اپنی مہارت کو تراش کر اس سے بہترین بنائیں گے اور پھر ہم تمام سوشل میڈیا چینلز کے بارے میں دیکھیں گے جیسا کہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، پنٹرس، لنکڈین، کیوڑا، ٹویٹر وغیرہ اور پھر آپ اپنے کاربار کے لئے تیار ہوں گے مگر آپ فریلانسک کر کے اس کھنر کو اپنا ذریعہ ماش بنانا چاہتے ہیں تو جناب ہم نے اس کا کورس بھی شامل کیا ہوا ہے تاکہ آپ پھر کیسے نوکری حاصل کریں اور کیسے ایک کامجاب فریلانسر بن سکیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دیجیل مارکیٹنگ کے اس کورس میں آپ بشمار کورسیں سیکھنے جا رہے ہیں بس آپ کو اپنے پاس ایک کلم اور نوٹ بک رکھنی ہے یا پھر کمپیوٹر پر ایم ایس ورڈ میں جو سیکھیں اس کو لکھنا ہے اور اس طرح پریکٹس کر کے اگلے لیکچر کی طرف پڑنا ہے یہاں سے ہم اپنے مکمل دیجیل مارکیٹنگ کورس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں پیڈیا فائل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے پیڈیا فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ لیکچر کے ڈسکرپشن میں اس کا ڈاؤنلوڈ لنک مجود ہے آپ اس لنک کے ذریعے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب بھی ہم دیجیل مارکیٹنگ کورس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں کہ دیجیل مارکیٹنگ کیا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ دیجیل مارکیٹنگ کیا ہے کسی کاربار کی آن لائن تشکیر تشکیر کہتے ہیں پروموشن کو کسی کاربار کی آن لائن تشکیر یا کسی کاربار کی آن لائن پروموشن کرنا دیجٹل مارکٹنگ کہلاتا ہے یعنی جب آپ کسی کی یا اپنی پروڈکٹس کی آن لائن تشخیر کر رہے ہوتے ہیں یا آن لائن پروموشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دراصل دیجٹل مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کاربار اور پروڈکٹ کے معنی کافی وزیح ہیں جن کو چند الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہم اس پر بعد میں بات کریں گے کہ پروڈکٹ اور کاربار کیا ہے لیکن ابھی آپ یہ سمجھیں کہ دیجٹل مارکٹر کون ہوتا ہے دیجٹل مارکٹنگ کرنے والی شخص کو دیجٹل مارکٹر کہتے ہیں یعنی کہ اگر آن لائن آپ اپنی پروڈکٹ یا کسی کی پروڈکٹ یا اپنی سرویسز وغیرہ کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ دیجٹل مارکٹر ہیں بات آتی ہے کاربار کیا ہے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کاربار کے معنی دیجٹل مارکٹنگ کی روز سے کافی وسیع ہیں آپ ذرا مثال سے سمجھیں کہ کاربار کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر کاربار عام طور پر نظر آنے والی کاربار جیسا کہ دکانیں وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں کاربار کوئی فیکٹرک وغیرہ بھی ہو سکتی ہے یا پھر اگر کوئی شخص اپنی مقبولیت کا فائدہ اٹھا کر پیسے کماتا ہے تو وہ اس کی شخصیت بھی ایک کاربار کا رول پلے کرتی ہے آپ ذرا اس کو مزید مسال سمجھیں سب سے پہلے ایک فیکٹری ہے فیکٹری نے پروڈکٹ بنانی ہے اب فیکٹری ایک کاربار ہے ذرا سے بات ہے اسے اپنے کاربار کی پروموشن کرنا ہوگی یعنی کہ دیجٹل مارکٹنگ کرنا ہوگی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گاہکوں کو اپنی طرف راغیب کر سکے زیادہ سے زیادہ لوگ اسے چیزیں کرید دیں تو اسی کے ساتھ ایک آپ کو دکان نظر آ رہی ہے جس میں لوگ موبائل بیچ رہے ہیں دیکھیں یہ بھی ایک کاربار ہے اب یہاں پر بھی لوگوں نے دیجٹل مارکٹنگ کرنی ہوتی ہے یعنی کہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے اسی کے ساتھ آپ کو کاسم علی شاہ صاحب دکھائی دے رہی ہیں اب یہاں پر آپ تھوڑے سے چونگے کہ یہ کاربار کیسے ہیں ذرا گور کیجئے گا کہ کاربار ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ فائدہ اتھا رہی ہوں یہاں پر میں کاسم علی شاہ صاحب ایک انسان ہے میں ان کو نہیں بلکہ ان کی شخصیت کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر میں یہاں پر کاربار کر رہا ہوں مجھے کسی انفلوینسر کی ضرورت ہے جس سے میں چاہوں گا کہ میں اپنی کاربار کی پروموشن کر سکوں تو میں کاسم علی شاہ صاحب کو بلاتا ہوں وہ میری کاربار کے بارے میں اچھے الفاظ بولتے ہیں لوگ جو لوگ ان کو سنتے ہیں وہ میری کاربار کو بھی سنیں گے زائد سے بات ہے تو وہاں پر میری کاربار کی پروموشن ہوئی اس کے بدلے میں میں نے ان کو کیا دیا پیسے دیئے تو ان کا یہ ایک کاربار ہے ان کی شخصیت ہی ایک اصل میں کاربار ہے تو اس لیے جب ہم دیجٹل مارکٹنگ میں کاربار کہتے ہیں تو کاربار سے مراد صرف ایک کاربار نہیں ہوتا اس کاربار سے مراد ایک وسیع معنی ہے تو یہاں پر آپ کاربار کو سمجھ رہی ہوں گے کہ کاربار کیا ہے اب بات آتی ہے پروڈکٹ کیا ہے جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ پروڈکٹ کے معنی بھی وسیع تر ہیں مگر چلیں آپ ذرا مثال سے سمجھیں کہ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے مثال کی طور پر پروڈکٹ عام طور پر نظر آنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسا کہ کمپیوٹر پنکے وغیرہ لیکن کوئی سروس بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ڈاکٹر مریضوں کا معنی کرتا ہے تو چیک اپ کرنا پروڈکٹ ہوگا یا ٹیچر پڑھاتا ہے تو پڑھانے کا عمل پروڈکٹ ہوگا وہ چیزیں جو پیچی جاتی ہیں جیسا کہ کوئی کورس وغیرہ یا کوئی راز وہ بھی پروڈکٹ ہی ہوتا ہے اب دیکھیں پروڈکٹ کو سمجھنا ڈیجٹل مارکٹنگ کی کورس میں بہت ضروری ہے کاربار آپ نے کل کو کاربار بننا ہے پروڈکٹ آپ نے کل کو ڈیجٹل مارکٹر بننے کے لوگوں کی پروڈکٹ اس کو پروموٹ کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے پروڈکٹ کیا ہوتی ہے کسی کی سروس بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ کسی کا کوئی عام شئے بھی ہو سکتی ہے پروڈکٹ پروڈکٹ وہ چیز ہے جس کو سیل کر کے وہ عامدن حاصل کرتے ہیں کچھ پیسے بناتے ہیں اب جیسا کہ یہ کورس ہے اگر میں یہ کورس سیل کر رہا ہوتا پیسوں کی عوض تو میں نے اس کی پروموشن بھی کرنی تھی تو یہ میری پروڈکٹ تھی میں نے اس کی پروموشن کی میں ڈیجٹل مارکٹر ہوا میں نے جس چیز کی پروموشن کی وہ پروڈکٹ ہوئی تو یہ چیز آپ سمجھ گئے یہاں سے اب ذرا مثال سے دیکھ لیں یہاں پر دیکھیں اوپر مختلف پروڈکٹس ہیں ان کو تو آپ جانتے ہیں یہ پروڈکٹس ہیں ان کو آپ آن لائن ان کی پروموشن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے ایک شخص کا وہاں پر آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں وہ ڈاکٹر معنی کر رہا ہے کسی شخص کی اپنی ایک عدا ہوتی ہے اگر وہ چیک اپ کوئی بہترین چیک اپ کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی چیک اپ کو بھی پروڈکٹس کر سکتا ہے تو یہاں کسی اور سے کروا سکتا ہے مختلف جگہ آپ دیکھتے ہیں عام طور پر زندگی میں اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ یہاں آنکھوں کا علاج ہوتا ہے یہاں کسی نہ کسی بماری کا علاج ہوتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹرز اپنی آپ اپنی جو سرویسز ہیں ان کو پروڈکٹس کروا رہی ہوتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ اگر ہم آن لائن طریقے سے ان کی سرویسز کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہر کاربار کے لیے ریٹ کی ہڈی ہے اگر ڈیجیٹل مارکٹنگ نہیں کوئی کرے گا تو اس کا کاربار اس حد تک اوپر نہیں جا سکے گا جتنا کہ اس کو لے جانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اثر انداز ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہے دیکھیں جب ہم صحیح پروڈکٹ صحیح لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ پروڈکٹ کو خریدیں تو اس طرح کے ڈیجیٹل مارکٹنگ کو اثر انداز ڈیجیٹل مارکٹنگ کہتے ہیں یعنی کہ افیکٹیو ڈیجیٹل مارکٹنگ کہتے ہیں جس میں آپ اپنے تمام وسائل کا درست استعمال کر رہی ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہوتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ خرید سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہی ہوتے جو آپ کی پروڈکٹ خرید نہیں سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کے وسائل بھی بچتے ہیں آپ کا وقت بھی بچتا ہے اور آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس چیز کو کہتے ہیں افیکٹیو ڈیجیٹل مارکٹنگ تو ہم اس کورس میں اسی چیز کو دیکھیں گے کہ کیسے ہم افیکٹیو ڈیجیٹل مارکٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اگر اپنا کاربار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے کاربار کو ایک منافع بخش کاربار بنا سکیں یا پھر اگر ہم ایک ڈیجیٹل مارکٹر کے طور پر کام کریں فری لانسر بان کر تو وہاں پر ہم کسی کے بھی کاربار کو چار چاند لگا سکیں تو یہی فرق ہے ایک عام ڈیجیٹل مارکٹر میں اور ایک ماہر ڈیجیٹل مارکٹر میں جو ماہر ڈیجیٹل مارکٹر ہوتا ہے وہ افیکٹیو ڈیجیٹل مارکٹر کرتا ہے جو عام ڈیجیٹل مارکٹر ہوتا ہے وہ بس پیس سے پھونک دیتا ہے کہیں نہ کہیں اشتہار دے دیا کہیں فیس بک پر ادھر ادھر تو وہاں پر پیسے کا زیاں وہ کرتا ہے تو اسی چیز کو ہم نے اس کورس میں سمجھنا ہے بات آتی ہے بنیادی ڈیجیٹل مارکٹر کورس کی وضاحت دیکھیں اس کورس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلا حصہ ہے وہ بنیادی ہے اس کے بعد ہم انٹرمیڈیٹ یعنی کے درمیانے درجے میں پہنچیں گے جہاں پر ہم مزید گہرائے میں ڈیجیٹل مارکٹر کو دیکھیں گے پھر ہم ایکسپرٹ یعنی کہ پرفیشنل ڈیجیٹل مارکٹر کورس کی طرح بڑھیں گے اس حصے میں ہم پرفیشنل ڈیجیٹل مارکٹر ٹرکس وغیرہ سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے مزلے کا آغاز کرتے ہیں یعنی کہ بنیادی ڈیجیٹل مارکٹنگ کی تو دیکھیں بنیادی ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آپ نے یہ پانچ چیزیں سیکھنی ہیں ان پانچ چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے حقیقی حدف کی تلاش کو سیکھنا ہے وہ کسٹمر ڈونرہ جو آپ کی پروڈکٹ کو کھریدنے کا شوق رکھتے ہیں یا آپ کی پروڈکٹ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے سب سے پہلے دوسرا ہم بہترین ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے اپنے کاروار کے لیے بہترین ویب سائٹ بنانا تاکہ آن لائن آپ خود کو ظاہر کر سکیں تیسرا ہم سرچ انجن اپٹومائزیشن سیکھیں گے سی او یعنی کہ سی او کر کے ہم گوگل کی مدد سے ٹریفک کو اپنی ویب سائٹ پر لائیں گے اس چیز کو بھی ہم نے سیکھنا ہے اس کے بعد ہم ایمیل مارکٹنگ کو سیکھیں گے ایمیل مارکٹنگ کرنا سیکھیں گے تاکہ ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ رابطے میں رہیں اس کے بعد ہم تمام مارکٹنگ نتائج کا مشاہدہ کریں گے کہ کیا نتیجہ آیا ان سب چیزوں کا جو ہم نے کیا یعنی کہ حدب کی تلاش کی بہترین ویب سائٹ بنائے سرچ انجن اپٹومائزیشن کیا ایمیل مارکٹنگ کے ان تمام چیزوں کا ہم بغور مشاہدہ کریں گے پانچویں نمبر پر تو اس طرح ہم اپنے بنیادی دیجٹل مارکٹنگ کو مکمل کریں گے پھر ہم آگے چلیں گے اور مزید گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو چلیں سب سے پہلے بنیادی دیجٹل مارکٹنگ کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے مارکٹ ریسرچ مارکٹ تجزیہ یعنی کہ یہاں سے ہم مارکٹ تجزیہ کرنا سیکھ رہی ہیں دیجٹل مارکٹنگ کامیاب تب ہی ہوتی ہے جب آپ مارکٹ تجزیہ کرنا جانتے ہیں مارکٹ ریسرچ ہوتا کیا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ مارکٹ کا تجزیہ یا مارکٹ ریسرچ کیا ہے دیکھیں آپ دیجٹل مارکٹنگ کر کے اپنے حدف کو کتنا بہتر حاصل کر سکتے ہیں اس کا انقصار مارکٹ ریسرچ پر ہوتا ہے مارکٹ ریسرچ سے مراد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ کو پسند کریں گے اور پھر آپ انہی لوگوں کو اپنی دیجٹل مارکٹنگ کا نشانہ بناتے ہیں اس سے آپ کے وسائل کم حرچ ہوتے ہیں اور آپ کو بہترین نتائج ملتے ہیں تو مارکٹ ریسرچ آپ سمجھ گئے کہ مارکٹ ریسرچ میں آپ نے یہ چیز دیکھنی کہ آپ کیسے یہ چیز تلاش کریں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ کو کھریدیں گے یعنی کہ اس بات کا تائین کرنا کہ آپ کی پروڈکٹ کن لوگوں کے لیے فائدہ مت ہے تاکہ ان لوگوں کو آپ اپنے استحارات دکھا سکیں ان لوگوں کے سامنے آپ اپنی پروڈکٹ کر سکیں اس چیز کو مارکٹ ریسرچ کہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں مارکٹ ریسرچ کی وضاحت اپنی پروڈکٹ کی دیجٹل مارکٹنگ کو کرنے سے قبل ہمیں یہ ملوک ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ کو کھریدیں گے اور وہ لوگ کہاں پر ہیں اور ہم کس طرح ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ذرا مارکٹ ریسرچ کی وضاحت میں ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ آپ فرض کریں کہ میں زاہد افضل امریکہ کی مارکٹ میں ایک کپڑے کی دکان کھولتا ہے اور وہ کپڑے کی کیا دکان ہیں شلوار کی میز تو امریکہ کی مارکٹ میں میں شلوار کی میز لگا کر بیٹھ جاتا ہوں وہاں پر میں ایک سال بعد آپ کے پاس آتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار بڑا مجھے نقصان ہوا میں سب کچھ لوٹ گیا تو وہاں پر آپ مجھے کیا کہیں گے آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا مارکٹ ریسرچ آپ کہیں گے کہ اگر تم مارکٹ ریسرچ کر لیتے تو تمہارا نقصان نہ ہوتا تو وہاں پر مارکٹ ریسرچ سے مرحض یہ ہوگا آپ کا کہ آپ تم پہلے دیکھ لیتے کہ آیا جو تم چیز وہاں بیچنا چاہتے ہو وہ چیز وہاں خریدنے والے بھی ہیں یا نہیں تو اسی چیز کو مارکٹ ریسرچ کہتے ہیں یعنی کہ دیجیٹل مارکٹنگ میں بھی یہی چیز مارکٹ ریسرچ ہے کہ آپ جس جگہ استحارات دینا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو ملوم ہونا چاہیے کہ آیا آپ کے وہاں لوگ مجود ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں تو اس چیز کو مارکٹ ریسرچ کہتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے اب وہی بات آئی کہ ان لوگوں کو کیسے تلاش کریں جو لوگ ہماری پروڈکٹ خرید سکتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جو ہماری پروڈکٹ خرید سکتے ہیں دیکھیں اپنے حدف کی لوگوں کی تلاش کا عمل دراصل وہ عمل ہے جس میں ہم یہ دونتے ہیں کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ یا سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ کہاں پر ہیں ہم کیسے ان تک رسائے حاصل کر سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس اس چیز کا ڈیٹا نہیں ہے جانے کہ آپ کے پاس وہ معلومات نہیں ہیں جس سے آپ اس بات کا تائم کر سکیں کہ کون لوگ آپ کی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم اگلی کلاسز میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ ڈیٹا وہ معلومات حاصل کریں لیکن ہم ابھی بائر پرسونہ بنانا سیکھیں گے یعنی کہ بائر پرسونہ پر میں ابھی بات کروں گا لیکن اگلے لیکچر میں ہم بائر پرسونہ بنانا سیکھیں گے اور وہیں سے ہمیں معلومات کا اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے یہ معلومات اگٹھی کرتے ہیں کہ کون لوگ ہماری پروڈکٹ کو خریدیں گے بائر پرسونہ کی میں بات کر رہا تھا تو آپ کے ذرے میں سوال آیا کہ بائر پرسونہ کیا ہے آیا یہ بائر پرسونہ چیز کیا ہے جس کے بارے میں سر نے بات کی تو دیکھیں بائر پرسونہ دراصل ایک تصوراتی شکل ہے جو ہم اپنے خریداروں یا سامین کے مشترک کا خصوصیات کو دیکھتے ہوئے بناتے ہیں یعنی ہمارے سامین ہمارے کسٹمرز کی مشترک کا خصوصیات مشترک کا معلومات کے مجموعے کو ہم بائر پرسونہ کہتے ہیں یعنی کہ اگر دس لوگ میرے سے کوئی چیز خریدتے ہیں اگر میں سو لوگوں کو اپنی چیز دکھاتا ہوں ان اس میں سے دس لوگ چیز خریدتے ہیں تو میں ان دس لوگوں کی مشترک کا خصوصیات ان دس لوگوں کی مشترک کا معلومات کو اگٹھا کروں گا اور اس مشترک کا معلومات جو میں نے اگٹھا کی اس کو میں ایک ٹمپلیٹ میں ڈال دوں گا یعنی کہ اب ٹمپلیٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس میں میں جمع جب کروں گا تو اس چیز کو میں باہر پر سونا کا نام دوں گا میں کہوں گا کہ جس جس بندے میں یہ خصوصیات موجود ہوں گی وہ بندہ میری چیزیں خریدے گا تو باہر پر سونا یہ چیز تائم کرنے میں مدد کرتا ہے کہ کون لوگ آپ کی چیزیں خرید سکتے ہیں اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک ٹمپلیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو ٹمپلیٹ کہیں گے تو یہاں پر اگر آپ گوھر کریں تو یہاں پر کچھ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے باہر پر سونا تو یہ دراصل باہر پر سونا کا ہی ٹمپلیٹ ہے اس میں بنیادی معلومات میں گٹھی کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے میری چیزیں خریدے ان کی عمریں کیا ہے ان کا جنڈر کیا ہے ان کے شوق کیا ہے وہ رہتے کدر ہیں ان کا رجحان کس طرف ہے ان کی آمدن کتنی ہیں یہ تمام چیزیں اس کے بعد میں ان کے پروفیشنل گولز کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے ان کا کریئر کا گول وہ کیا بننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو چیزیں معلومات میری پروڈکٹ سے مطلق ضروری ہوں گی ان چیزوں کو میں اگٹھا کروں گا یہ باہر پر سونا کیسے بناتے ہیں کیسے ہم بنائیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میرے لئے کونسی معلومات اگر ضروری ہے جو میں اگٹھی کروں اپنے کسٹمر سے تو یہ ہم اگلی لیکچر میں دیکھیں گے باہر پر سونا کیسے بناتے ہیں ابھی آپ نے جتنے بھی چیزیں دیکھیں ہیں آپ ان کو ایک نوٹ بک میں لکھ لیں تاکہ آپ ان کو بول لینا اور ان کو دہرائیں اتنا کہ آپ کو ذہن نشن ہو جائیں کیونکہ جب ہم آکے جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو پچھلے چیزیں بول جائیں اگر وہ پچھلے چیزیں آپ اگر بول جائیں گے تو آکے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو لہٰذا یہ جتنے بھی چیزیں میں نے آج بتائی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کہیں لکھ لیں اور آپ نے اس چیز کا حیاء رکھنا ہے کہ کمر سیکشن میں آپ جو بھی سوال لکھیں وہ کورس سے متعلق ہی ہو تو تاکہ میں آپ کو فوری جواب دے سکوں تو یہاں پر آج کی لیکچر کا احترام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ نگمان